ہلو دوستو آپ لوگوں کے لئے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ لہور ہائی کورٹ نے بابا رازم کے خلاف ایف ای اے کے اندر جو مقدمہ درج ہونے کا سیشن کورٹ نے آرڈر دیا تھا اس آرڈر کو لہور ہائی کورٹ نے موتل کر دیا ہے اور بابا رازم کے وکلا کو سٹے مل گیا ہے جو کہ ان کو ایف ای اے کے مقدمے سے بچائے گا اور عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو بابا رازم کے وکلا نے بابا رازم کی فیملی کی طرف سے یا کپتان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بابا رازم جو ہیں وہ معصوم ہیں بلا وجہ ان کو ایک خاتون حراسہ کر کے ان کو مختلف مقدمات میں الجھانا چاہتی ہیں وہ نیشنل ڈیوٹی کو پر موجود ہیں وہ پاکستان کرگر ٹیم کے ساتھ سوٹ افریقہ جانے والے ہیں اور بابا رازم کے وکلا نے جو پلی اختیار کی وہ یہ کی کہ نیچے جو سیشن کورٹ ہے وہاں پہ تمام تر ثبوت بابا رازم کی فیملی کی طرف سے وہ دیئے گئے ہیں جو کہ اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے ان کو کانٹر کیا ہوا ہے لیکن سیشن کورٹ نے ان کا موقف نہیں سنا یہ موقف اختیار کیا کہ سیشن کورٹ کو بابا رازم کی فیملی نے تمام تر چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ اس کیس کے اندر ریالیٹی کیا ہے سو سیشن کورٹ نے اجلت کا مظہرہ کرتے ہوئے ایف آئی اے کو یہ احکامات جاری کیے کہ بابر کے اوپر ایف آئی آر کر دو مقدمہ درج کر دو سو لاہور ہائی کورٹ نے فوری طور پر اس پہ سٹے دے دیا ہے بجائے کہ معاملے کی ڈیپتھ میں جانے کے دوسری پارٹی کا موقف سننے کے کیونکہ یہ لیگل سسٹم کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو آپ جو اپر کورٹ ہوتی ہے وہاں جا کے آپ اپنا ون سائیڈ موقف دیتے ہو اور اس کے اوپر آپ کو سٹے مل جاتا ہے لیکن چیزیں پھر پروسس کے اندر رہتی ہیں آگے پھر پیشیاں مل جاتی ہیں سو ابتدائی طور پر سیشن کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ہے بابر آزم کے حق کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس سے پہلے بھی جب پولیس کے پاس ایک ایف آئی آر کرنے کے لیے سیشن کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ بابر پر مقدمہ ٹھوک دو تب بھی لاہور ہائی کورٹ نے وہ آرڈر سسپنڈ کر دیا تھا اور بابر کو سٹے مل گیا تھا اور آج صبح ایف آئی ایک نے جو بابر کے اوپر مقدمہ کرنا تھا سیشن کورٹ کی درخواست کے اوپر وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ موطل کر دیا ہے اور بابر پر اب مقدمہ درج نہیں ہوگا دو دن پہلے یہاں لاہور میں کذافی سٹیڈیم کے اندر پاکستانی ٹیم کا ٹریننگ کیمپ جاری ہے بابر آزم نے ایک میڈیا سے گفتگو کی تھی اس میں میں نے ہی بابر کو سوال کیا تھا کہ آپ کو یا آپ کی فیملی کو اس اشیو کے اوپر بات کرنی چاہیے کیونکہ اب بہت سارے لوگ ہیں جو بابر کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ اب سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس کیس کے اندر حقیقت کتنی ہے اور ایک میوچل فرنڈشپ کو اور جو بعد میں ایک ڈسپیوٹ بنا اس ڈسپیوٹ کو پولیس کے سامنے ایویڈنس کے ساتھ اس کے بقیدہ لیگل پیپر سائن کیے گئے اور اس مسئلے کو ختم کر دیا گا تھا لیکن وہ پھر سے مسئلہ حمیزہ مختار کی طرف سے جاگ جاتا ہے دیکھیں ایک بات تو تیع ہے کہ حمیزہ مختار جو ہیں وہ صرف ایک انہا کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پھسایا ہوا ہے حمیزہ مختار اپنی نجی محفلوں میں یا اپنے نجی فرنڈز کے ساتھ بیٹھ کر جو بات کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ بابر میرے سے معافی مانگے یہ ایک اناکہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بابر میرے سے سوری کرے ریلیشنشپ کی یا ریلیشنشپ میں بابر نے کنٹینیوٹی کا مظہرہ نہیں کیا وہ سائیڈ پہ چلا گیا میرا خیال ہے بابر کا فیصلہ ٹھیک تھا ایک لڑکی اس قدر جا کر اپنے ایکس فرنڈ کو ہرٹ کر رہی ہے تنگ کر رہی ہے مقدمات پر چلی گئی ہے پریس کانفیس کر رہی ہے عموماً ساؤتھ ایشیا کے اندر محبتوں میں ایسا نہیں ہوتا یہ محبتیں یہ دوستیں نہیں ہوتی ہیں بابر کا اس کو چھوڑنے کا جو فیصلہ ہے وہ آگے سے جو درخت ہمارے سامنے پھالدار نکلے وہ بھی نظر آ رہا ہے سو کسی حد تک میں اس پہ بابر کو بینی فیٹ اف دا ڈاؤٹ دیتا ہوں یہ رائٹ لڑکی کو بھی ہوتا ہے اگر سامنے ایک بندہ اس لیول کا نکل ہے تو لڑکیاں خلا لے لیتی ہیں شادی کے بعد بھی خلا لے لیتی ہیں سو یہ دونوں اطراف کا مسئلہ ہے ایک اس میں مرد کی میں سپورٹ نہیں کر رہا یہاں پہ جو آپ فیصلہ کرتے ہو کم از کم حمیزہ نے جس طریقے سے آکے بابر کے اگینسٹ ایک سوشل میڈیا پہ ایک جنگ کھڑی کر دی کر رہا ہے سو اس بندے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور وہ اپنی گیم پہ توجہ دے رہا ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حمیزہ کو بابر کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آؤٹ آف دا کوٹ کوئی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے اس مسئلے کو لیکن اس نے اپنی نجی محفلوں میں جہاں وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھتی ہے دوستوں سے ملتی ہے بات کرتی ہے وہاں سے ایک چیز ہمیں پتا چلی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جی بابر بس مافی مانگے میرے سے وہ ایک ٹپیکل جانا وہ انا پرستی ہے کسی مرد یا کسی عورت میں آ جاتی ہے کہ نہیں انہیں ساڈینال توکھا کیتا ہے یا ساڈینال ٹوریا نہیں ہونے انہوں مافی مانگنی چاہیے دیئے سو جناب یہ ایک مافی کی گیم ہے دیکھتے ہیں کہ یہ سٹے آرڈر کتنی دیر چلتا ہے اور اس میں اینڈ پہ جا کے کامیابی کسی ملتی ہے